اچھا ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس کمپوزیشن آف فورسز ہے وہ ہمارے پاس سمپلی کیا ہوگا اب کمپوزیشن کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھا کرنا کہ میرے پاس یہ ایک فورس ہے بی میں اس کو نام دے دیتا ہوں اور دوسری یہ فورس ہے کیوں ہے تو ابھی ایک میں بناتا ہوں اب دیکھیں یہ فورس ہمارے پاس کیا تھی اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس والی فورس کو میں نے کیا لکھ دیا کیونکہ یہ اور یہ اپس میں پیرلل ہیں تو اس کو اس فارم میں لکھ دیا تو سمپلی یہ میرے پاس میں اگر نام بھی دے دوں تو یہ بی فورس تھی یہ کیا تھی کیوں تھی تو اب ہم نے ہیٹوٹے رول پڑا ہے کہ ہمارے پاس اس کے مطابق یہ کیوں تھی تو یہ بھی کیا ہوگی کیوں ہوگی یہ اس چیز کو ہم بولتے ہیں ریزالٹ اینٹ تو یہ جو ریزالٹ اینٹ ہے ہمارے پاس اس کو اگر میں نیچے لکھوں تو اس ایکلڈ کیا ہوگا فورس پی پلس کیا ہو جائے گا فورس کیوں اس کے ایکل ہو جائے گا اس چیز کو ہم کمپوزیشن فورس بولیں گے کیا مطلب کہ اگر ہمارے پاس زیادہ فورس آ رہی تھی تو اس کو ہم نے سمپلی اگر کیا کرتے ہیں سنگل فورس میں لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کمپوزیشن آف فورس ہوگا اگر میں اس کی ایڈزمپل ایک سر اور بھی دے سکتا ہوں دفائنڈنگ آف سنگل فورس ایف سچ اگزیسٹ دیٹ شیل بی ایکول ان ایفیکٹ تو تو اور مور گیون فورس اس کو تھوڑا اور میں اگر کروں اس دیفنیشن کو داؤں تو یہ سمپلی میں کیا کرتا ہوں یہ فورس ایک لے لی دوسری فورس لے لی تیسری فورس لے لی مر پاس چوتھی فورس اور یہ پانچ فورس لے لی ان کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کچھ اس کو ہم شو کریں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو اس طرح بنا لیں یہ سمپلی اس کو میں من کا نام دے دیتا ہوں اس کو ٹو فورس کا نام دے دیتا ہوں اوپر یہ ویکٹر لگا لیں یہ تری فورس ہے مر پاس اسی طرح یہ 4 فورس ہے اور اسی طرح یہ کیا ہے 5 ان کا جو resultant ہے اس کو میں کیا نام دے دیتا ہوں R ہے تو R simply کیا ہو جائے گا ان سب فورسز کا sum ہوگا تو یہ کیا ہوگا 1 plus 2 اس کا نام تھا یا اس کے magnitude 2 ہے تو یہ اس طرح اور یہ 3 ہو جائے گا پلس کیا ہو جائے گا 4 اسی طرح پلس کیا ہو جائے گا 5 یہ ہو جائے گا اس چیز کو ہم بولتے ہیں composition of forces اور یہ chapter number 2 ہے ہمارا یہ اسی چیز کے بارے میں ہوگا composition of forces ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کی طرح دیکھیں گے اچھا اس سے آگے اگر تھوڑا ہم آئیں تو آج کے جو simply ہمارے پاس topic ہے نا اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو force ہے اس کے component میں اگر دیکھوں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے تو اس چیز کو دیکھتا ہوں اس سے پہلے کہ اس نے اگر یہ definition نوٹ کرنی ہے تو اس definition کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں